آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں آدمی پیدا ہوا ہے تو کوئی بھی آشان شخص نہیں جو ہمیشہ رہے یہاں باہل آپ آدمی کو مرنا ہے مرنے کے بعد آخرت کے دنیا میں داخل ہونا ہے اور اس کے بعد کیا ہے جنت ہے جہنم ہے تو سب سے بڑا سوال تو یہی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے اس پر آدمی کو سوچنے چاہیے یہ ایک وقت آئے گا جبکہ آدمی سوچے گا کہ سب سے بڑا سوال تھا اسی کو میں نظرداد کی رہا ہوں اسی کو میں بزدین میں اگرار کرتا رہا ہوں تو ہمارا مشن جو ہے سچ پوشیتوں کی مشن یہی ہے کہ انسان کو یہ بتانا کیا انسان تیری منزل جنت ہے تیری کوششوں کا جو مرکوز مہور ہے وہ جنت ہے تجھے اپنی انرجی اپنا مال اپنا وقت سب کچھ وہاں خرچ کرنا ہے جہاں تم کچھ جنت ملنے والی ہو یہ مشن ہے اور کوئی مشن نہیں آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن میں آقام بہت ہی کم ہے بہت کم زیادہ تر تذکرہ اس پر جنت و جنم کا ہے زیادہ تر قرآن جو ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ انظار اور تفسیر کی کتاب ہے انظار کے معنی وارننگ دینا اور تفسیر کے معنی خوشخبری دینا بشارت دینا پورا قرآن جو ہے جنم کی وارننگ ہے اور جنت کی بشارت ہے good tiding ہے اللہ کے ندیق سب براہ مسائی ہے اللہ کے ندیق سب براہ مسائی کا آدمی اپنا آپ کو اس نے بچائے کہ مرنے کے بعد اس کے لئے وہ اپنا آپ کو جہنم کی دروازے پائے اس کے برس اس کو کوش کرنا چاہئے کہ وہ جنت کے دروازے پر اپنا آپ کو پائے میں اکثر تنائیہ میں سوچتا ہوں تو میری دوان پر یہ آتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تباری زندگی کی سب بڑی فائنڈنگ کیا ہے تم بڑے ہوگئے تو تباری سب بڑی فائنڈنگ کیا ہے تو شاید میری دوان سے یہ نکلے گا کہ جنت نہ ملی تو کچھ نہ ملا جنت نہ ملی تو کچھ نہ ملا اکثر تنائیہ میں لذب میں یہ دوان سے کلتا رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہاری فائنڈنگ کیا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ جنت نہ ملی تو کچھ نہ ملا مجھ سے چاہتا ہے کہ ساہے دنیا کے کان میں اپنی آواز کہ جنت نہ ملی تو کچھ نہ ملا میں اکثر تنائیہ میں یہ بولتا رہتا ہوں کہ جنت نہ ملی تو کچھ نہ ملا ملی تو کچھ